اسلام علیکم ٹین کلاس آج ہمارا ٹاپک ہے صبر و شکر سب سے پہلے ہم صبر، صبر کے معنی، استلائی معنی اور قرآن و عدیث میں صبر کی امیت کی بارے میں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم شکر کا ٹاپک کریں گے سب سے پہلے آجاتے ہیں صبر پر صبر کے لکوی معنی ہوتے ہیں روکنے اور سہارہ دینے کے کس چیز سے روکنا یعنی کہ اپنے نفس کو اپنے آپ کو استراب یعنی کہ پریشانی اور گبراد سے رکنا اور سہارہ کا مطلب کیا ہوا یعنی کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی قسم کی مجبوری کے بغیر یا بے بسی کے بغیر اگر ہم کسی کی برائی پر اس سے بدلہ نہیں لیتے اور اس پر خموشی اختیار کرتے ہیں یعنی کہ اس سے انتقام نہیں لیتے تو یہ صبر ہے قرآن مجید کے نزدیک صبر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے ہوئے اس کے راستے میں آنے والی تکلیف کو رکاوٹوں کو مخالفتوں کو اور پریشانیوں کو برداشت کرنا اور ہر قسم کے برے حالات کے بوجود نیکی اور سچائی پر ڈٹے رہنا صبر ہے دین کی استلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانا ان کی پیروی نہ کرنا شیطانی وسوسوں کو زیر کرنا اور اپنے آپ کو قرآن کے مطابق عمل کرنا صبر کہلاتا ہے اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترقیب کیوں دیگی ہے اسلامی تعلیمات میں قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں قرآن مجید میں تقریباً پچھتر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں حکم دیا ہے اور صبر کرنے والوں کی خوبیاں اور اصاف بیان کیے ہیں صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے بہترین نمونیں پیش کی ہیں اب ہمیں صبر کی ترقیب کیوں دیگی ہے وجہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے صبر کے بارے میں اتنا عجر رکھا ہے کہ صبر کے بارے میں حکم دیا ہے انسان کی زندگی میں کئی ایسے موقع آتی ہیں جب اس کو تکلیف سے جب اس کو مسائب سے اور کئی صدموں سے گزرنا پڑتا ہے اس وقت جب انسان اس برداشت کا ثبوت دیتا ہے اور اس کا جو ایمان ہے وہ قائم رہتا ہے سپیشلی جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتے ہوئے ان رکاوٹوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے اور ان کا مقابلہ کرتا ہے اور صبر کو اپنا اتھیار بناتا ہے تو وہ آسانی سے ان تکلیف ان پریشانیوں ان رکاوٹوں کا مقابلہ کر لیتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اب اس کے بعد حصولِ عظم کے لیے بھی صبر بہت زیادہ ضروری ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسْبِرْ عَلَىٰ مَا سَابَقْ کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو اسے صبر سے برداش کرو انہ ذالکہ منعظم الامور بے شک یہ بڑے عظم کی بات ہے اس کے بعد ہم صبر کیوں کریں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے تو بھی ہمیں صبر کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایجو اللہ سینہ آمانو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو استعینو بِالصبری وَالصلاح نماز اور صبر سے میری مدد لو ان اللہ معاست سابرین اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کن کے لیے کیا کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو کہ صبر کرنے والے لوگ ہیں اس کے بعد صبر کے انجام کیا ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرو بے شک آقبت آخرت یعنی متقیو کے ہی حق میں ہے اس کا مطلب ہے کہ صبر کی وجہ سے ہمیں تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے تقویٰ لادیک ٹاپک آئے گے انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اکسپلین کریں گے میننگ دیکھ لیں کہ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا اور گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں چیزیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہے رسولوں کی سنت ہے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی اعلیٰ نمونے پیش کیے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اپنا گھر بار اپنا شیر ہر ایک چیز رب تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنی پڑی جب کفار نے تیرہ سال گزرنے کے بوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آر قسم کی تکلیف دینی نہ چھوڑی بہت کم لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا مکہ سے مدینہ حجرت کر لینے کا تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ اس کے پھل میں رب تعالیٰ نے وہی مکہ آٹھ ہجری میں جب فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مکہ کے حکمران بنا دیئے گئے یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ صبر جو ہے وہ رسولوں کی سنت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جس طرح رسولوں نے صبر کیا اس کے بعد صبر کیوں ضروری ہے صبر جو ہے وہ ہماری قوت برداشت کو بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے صبر سے انسان تکلیف و خطرات کا مقابلہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اسے تکلیف کے احساس نہیں رہتا ہر قسم کے مشکل سے مشکل کھٹن سے کھٹن علات کا بھی مقابلہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے مسائب برداشت کرنے کی وجہ سے اس کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے ہر تکلیف اور پرشانی کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے والا ہے اس طرح اسے قوتی ایمانی بھی ملتی ہے اور یہی صبر کا مفہوم ہے کہ غالب کیا فرماتے ہیں غالب کہتے ہیں کہ غم کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کے آسان ہوگی اب ہم احادیث کی روشنی میں صبر کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار احادیث میں صبر کی تلقین کی مسلم شریف میں فرماتے ہیں صبر ایمان کی چمک دمک ہے صبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا ایمان اور صبر کو سخاوت کا نام دیا ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہیں جو سر کا جسم کے ساتھ جس طرح سر کے بغیر انسان کا جسم زندہ نہیں رہ سکتا اس طرح ایمان بھی صبر کے بغیر نہیں قائم ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر میری چادر ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا صبر جس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرف شکایت نہ ہو جس نے اگر غم کا بھی اظہار کر دیا تو گویا اس نے صبر نہ کیا اب صبر کس چیز کا ذریعہ ہے صبر معفیوں کا ذریعہ ہے جب آپ کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں تو رب تلہ آپ کو کوئی تکلیف کوئی پرشانی کوئی رنج یا کوئی سختی آپ پر بیشتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چوبے تو اس کے بدلے میں بھی رب تلہ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مچید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی ہے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر صبر کے بارے میں صبر کی خوبیاں اور عصاب بیان کیے ہیں اور ان کے بدلے میں بے شمار، انعامات، عجر و سواب اور بخشش کی بشارتیں دی گئی ہیں بے حساب عجر کی بشارت کیسے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بے شمار عجر و سواب کی بشارت دی ہے ایسے لوگوں کو علیہ خلاق کا درجہ دنیا میں اور آخرت میں سے بھی زیادہ کہ صبر و برداشت کے بارے میں رب تلہ نے فرمایا انما یوفسوا بیرونا عجر ہوں بغیری حساب کہ بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار سواب ملے گا یعنی کہ تمام کے تمام جتنے بھی عمال ہیں ان کے بارے میں سواب دس گناہ سے لے کر ستر گناہ تک بتایا گیا صبر ایک ایسا نیکی کا کام ہے جس کے بارے میں رب تلہ نے فرمایا کہ بے شمار سواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی بڑی انعیات رحمت اور عدائت کی بھی بشارت رب تلہ نے دی ہے کہ رب تلہ نے فرمایا و بشیر صابرین خوشحبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو اللہ زینہ وہ لوگ اذا اصابت ہوں جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت ان کوئی مصیبت قالو وہ کہتے ہیں انہ بے شاک للہ ہم اللہ کے لئے ہیں و انہ الیہی اور اسی کی طرف راجعون لوڈ کر جانا ہے اب ان لوگوں کے لئے جب وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی مصیبت پہنچی وہ اللہ کی طرف سے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوڈ کر جانا ہے تو اسی آیت کے اگلے دوسری حصے میں رب تلہ فرماتے ہیں اللہ کا یہی لوگ ہیں کہ جب وہ لوگ کر جاتے ہیں اپنے رب کی طرف و رحمت ان پر بڑی رحمت کی جاتی ہے وہ الائک اور یہی لوگ ہم المحتدون ہدایت جافتہ ہیں یعنی کہ ہدایت جافتہ لوگ رب تلہ نے انہیں فرمایا جو کہ صبر کرنے والے لوگ ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب اور میت اللہ تعالیٰ کا قرب مطلب اللہ تعالیٰ کا ساتھ قرآن حقیم میں صبر کرنے والوں کو جہاں پر بشارت دی گی ہے وہاں پر رب تلہ ایسے بندے کو پسندید کی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ رب تلہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پیچھے آپ نے پڑا بھی رب تلہ کیا فرمایا تھا کہ ان اللہ ما صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پہلے اپنے ساتھ کی بشارت دی اور پھر اپنی محبت کی بشارت دی اسی طرح اسی طرح صبر کے وجہ سے کیونکہ انسان کو ہر قسم کا خوف اور غم مٹ جاتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی ایک کو سب پر کیا بشارت دی کی تھی جب حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کی جسم میں جسم خراب ہوا تو رب تلہ نے فرمایا فَسْبِرْ بِحُکْمِ رَبِّ ایک بس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے حضرت عیوب علیہ السلام نے اس پر صبر کا مزاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر و استقامت کی بنا پر انہیں نعم العبد یعنی کہ بہت اچھا بندہ ہونے کی بشارت دی اچھا بندہ ہونا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہونا حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لیں حضرت جاکوب علیہ السلام دیکھ لیں سب نے صبر کیا اور صبر کی مثالیں قائم کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ اکرام کی زندگیاں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبقر جس کی زندگی بھی آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پوری زندگی صبر سے بری ہوئی تھی تو صحابہ اکرام نے بھی ہمارے لئے صبر کے نمونے پیش کیے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صبر کے ساتھ ہر ایک چیز کو اپنی زندگی میں آنے والے ہر ایک پریشانی کو ہر ایک مسئیبت کو کوبرداش کریں تاکہ ہم زندگی میں بھی اپنی منزل کو پاسکیں اور آخرت میں بھی رب تعالیٰ کی محبت اور ساتھ کے مستحق ہوں جی بچو اب آپ لوگوں نے صبر کا یہ سارا ٹاپک یاد کرنا ہے اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیئن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے انشاءاللہ جیسی ہم شکر کا ٹاپک کمپلیٹ کریں گے تو پھر میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی تینکیو اسلام علیکم ٹین کلاس آج ہمارا ٹاپک ہے شکر پہلے ہم نے صبر کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم شکر کے بارے میں پڑھیں گے جی بچو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ شکر کا مفہوم کیا ہے شکر کے میننگ کیا ہے شکر کے لوگ بھی مانی ہوتے ہیں کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرنا اس کا شکریہ دا کرنا اس کے احسان کو ماننا اور پھر زبان سے کھل کر اس کا احسان کرنا یعنی کہ ہم نے شکر کو ذات ببرکت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات کے ہم پر اتنے زیادہ نیات اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ذات شکر کی مستحق ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا یعنی کہ دین کی اسلامی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ تعریف کرنا اس کی انعیات اس کے احسانات کا اطراف کرنا اور اس کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا شکر ہے شکر کے ہمارے پاس تین طریقے آتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ زبان سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے جب بھی ہم کوئی چیز کھائے پیئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کس چیز کا شکر ہے رب تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے پینے کی نعمتیں ادا کی ان کا شکر ادا کرنا اس کے علاوہ صحیحت ہے اس کے علاوہ آپ کو زندگی کے اندر کامیابیہ مل رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کے والدین بین بھائی ہر ایک رشتہ موجود ہے ان کے رشتوں کے اندر محبتیں موجود ہیں تو آپ رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جب آپ زبان سے الحمدللہ کی الفاظ استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو یہ زبان سے تشکر ادا کرنا ہوا اس کے بعد آ جاتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اطاعت و بندگی کا احساس پہلے زبان سے ادا کیا اب کیا کرنا ہے کہ دل میں زبان کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کے اندر اس بات کے احساس ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو اور آپ نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس بات کا یقین اور احساس دلانا ہے کہ ہمارا خالق مالک اور رازق چوہے وہ رب تعالیٰ کی ہی ذات ہے اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے جب آپ رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی آپ اس چیز کو مانیں گے کہ وہی ہمیں رزق پہنچانے والا ہے ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے تو یہ دل سے شکر کی ادا کی ہوئی اس کے بعد تیسرا طریقہ کیا ہے عمل سے شکر ادا کرنا عمل سے کیسے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمبردار سمجھے اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کرے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے زبان سے تو الحمدللہ کے ہے لیکن اس کے اگر احکام کو نہ مانے گا تو شکر میں شمار نہیں ہوگا یعنی کہ پہلے ہم نے کیا پڑا پہلے ہم نے زبان سے شکر پھر اس کے بعد دل میں بھی اس چیز کے احساس اور دل سے شکر اور پھر تیسرا کہ ہم نے اپنے عمل سے بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے عمل سے کیسے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہوئی ہے تو اس نعمت کا استعمال کرنا اس نعمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا جیسے کہ اگر آپ عالم ہیں اور آپ اپنے علم کو پھیلا رہے ہیں تو یہ آپ کے عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا اس پوائنٹ کو ہم آگے جا کر مزید ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب بچو تین قسم کے میں نے آپ کو بتائے تین قسم کے ہم نے شکر کے طریقے پڑھے پہلا زبان کے ذریعے سے دوسرا دل کے ذریعے سے اور پھر تیسرا ہم نے عمل کے ذریعے سے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے شکر کی فضیلت اور اہمیت ہم لوگ جب بھی کوئی بھی ٹاپک کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک جیز دیکھتے ہیں کہ رب تلہ نے قرآن و جید میں شکر کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رب تلہ شکر کرنے والوں کو کیا فرماتے ہیں کہ لائن شکر تم اگر تم شکر ادا کرو گے لازیدنکم تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا یعنی کہ جب ہم رب تلہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں رب تلہ وہ نعمت اور زیادہ ادا کریں گے یعنی کہ جیسے جیسے ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی اپنی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں گے قرآن و مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں واللہو اور اللہ تعالی ہی ہے اخرجکم جس نے تمہیں پیدا کیا ممبتونی اماتکم تمہاری ماں کے شکم سے لا تعالی مونہ شیعہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور پھر و جعالی لکم سمع اس نے تمہیں کان دیئے سننے کے لئے والا پسارہ اور آنکھیں دیئے دیکھنے کے لئے والا فیدہ اور دل بخشے لا اللہ کم تشکنون تاکہ تم شکر ادا کرو قرآن و مجید میں رب تلہ بھی خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں تمہارے کان آنکھیں یا تمہارے جو اعزاء بخشی ہیں تو اس وجہ سے کہ تم رب تلہ کا شکر ادا کرو جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے رب تلہ نے تمہیں علم دیا رب تلہ نے تمہارے تمام اعزاء دیئے جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو تو رب تلہ فرماتے ہیں کہ پھر تم کیا کرو میرا شکر ادا کرو ایک اور جگہ پر رب تلہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو یعنی کہ اللہ تعالی کی بندگی وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ شکر گزار ہیں وَشْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ اِنْكُنْ تُمْ اِجْجَاهُ تَعْبُدُونَ اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو اس کا مطلب ہوا کہ ہماری جو عبادت ہے وہ بھی شکر میں شامل ہے اگر ہم رب تلہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں خالقِ کائنات رب تلہ نے انسان کو شکر کی ادائیگی کی تاقید فرمائی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی رب تلہ کے حسانات کو مانے رب تلہ کی نعمتوں کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا شکر ادا کرے تاکہ وہ اس کا فرمبردار اور اعتاد گزار بندہ بن جائے رب تلہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو کفر کا مطلب کہ انکار نہ کرو یعنی کہ جب میری نعمتوں کا استعمال کرتے ہو تو پھر میرا شکر بھی ادا کرو اگر رب تلہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهُ خَلَالًا تَجِبًا فَقُلُوا پَس تم مِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا خلال انتوشی بن حلال اور پاکیزہ وَشْكُرُوا اور شکر کرو اس کا نعمت اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یعنی کہ جو رب تلہ نے تمہیں جائز اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں جو تم کھاتے ہو جو تم استعمال کرتے ہو تو تمہارا کیا فرض بنتا ہے پھر کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر رب تلہ فرماتے ہیں کہ زالی کا اسی طرح زخر ناہا بینے مسخر کر دیا لکم تمہارے لئے کس کو جنوروں کو لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو کہ رب تلہ نے تمہیں جنوروں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو کہ تم ان کا گوشت کھاتے ہو اور ان کا دودھ استعمال کرتے ہو تو پھر تم رب تلہ کی ان نعمتوں پر رب تلہ کا شکر ادا کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے مطابق جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں جب رب تلہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں اتا کی ہیں ان سب کے بارے میں رب تلہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال کرو اور پھر ان کے استعمال پر تم میرا شکر ادا کرو اب حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شکس کھانا کھائے اور پھر اس کا شکر ادا کرے کہے کہ اللہ جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری قوت اور تدبیر کے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یعنی کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو شکر ادا کرنے کے ساتھ ایک تو رب تلہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے دوسرا رب تلہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اب شکر کو ایمان کی جڑ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کوئی بھی پودا جڑ کے بغیر پھل پھول نہیں سکتا اس طرح ایمان بھی شکر کے بغیر نمکمل ہے اب فرمایا ایک اور جگہ پر کہ دین کی اصل اور اطاعت جو ہے وہ کیا ہے وہ شکر ہے اب شکر کو دین کی اصل اور اطاعت الہی بتایا یعنی کہ اظہار بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت ساری احادیث میں شکر کے بارے میں فرمایا ہمارا تو پورے کا پورا دین ہی جو ہے وہ شکر میں شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی دوسری کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی شکر میں آتا ہے وہ کیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام میں جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ بیمانی نہیں ہوتا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں وہ لاحاصل نہیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی دولت عطا کی ہوئی ہے اور وہ اس دولت کو رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس مثال عزت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ اپنے دولت کو خدا کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے تو یہ بہترین شکر ہے کیسے کہ رب تعالیٰ نے جو چیز آپ کو عطا کی ہوئی ہے اس کو دوسروں کے لئے فائدہ مند بنائیں اس کو دوسروں کے لئے استعمال کریں تو یہ بھی شکر ہے اس کے بعد علم والی بات تو میں پہلے آپ سے کر چکی لیکن پھر رپیٹ کرتی ہوں کہ ایک صاحب علم جو ہوتا ہے شخص اگر وہ اپنے علم سے خدا کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کا شکر ہوا اب امام غزالی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو اشاعت علم ہے وہ شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے اب کوئی حکمران ہے وہ کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو یہ قوت کا شکر ہے ہمارے لئے یہ ساری کے ساری مثالیں خلفہ راشدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں ہمارے لئے یہ ساری کے سارے نمونیں موجود ہیں اب جب ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ہونر ہے کوئی علم ہے کوئی دولت ہے کوئی بھی چیز ہے تو جب ہم اس کو رب کی راہ میں اور ہم ان ساری چیزوں کو خدا کی راہ میں استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ دراصل میں اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمبرداری ہوتی ہے اس کا مقصد اللہ تعالی کی زہر خوشنودی ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے کام شکر کی تعریف میں آتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق اور لوگوں سے بلائی کرنا بھی خدا کا شکر ہے اب خدمت خلق اور لوگوں سے بلائی کیسے خدا کا شکر ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں جس بھی قسم کا اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں تو یہ ہمارا احسان ہوتا ہے اب ہم احسان کا یا ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور شکریہ ادا کرنے کے لئے ہم اس کو تینک یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تمہارا شکریہ اور رب تعالیٰ کی ذات کے لئے ہم الحمدلیلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب ربطلہ کیا فرماتے ہیں ربطلہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان الفاظ میں فرمایا وَا حسین اور جیسی خدا نے تمہارے ساتھ بلائی کی کما حسن اللہ علیہ تم بھی اس کے لوگوں کے ساتھ ویسی ہی بلائی کرو یعنی کہ جب ربطلہ نے تمہیں کچھ عطا کیا ہوا ہے نعمتیں عطا کیوں ہی ہیں تو تم لوگوں پر بھی وہ نعمتیں خرچ کرو اور تاکہ تمہاری طرف سے بھی لوگوں کے ساتھ بلائی ہو وَن تَشْكُرُوا يَرْزَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ربطلہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ربطلہ کی محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کی حمد کرتے ہیں جب ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے کبھی ہم زبان سے خدا طلہ کا شکر ادا کرتے ہیں کبھی اپنے عمل سے یعنی کہ ہاتھ پاؤں سے کبھی ہم اس کا بدلہ دے کر اس کا کرزے کو اتارتے ہیں زبان سے ادا کرنے کو ہم ربطلہ کی حمد کہتے ہیں جب ہم قرآن مجید میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا جو پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردکار ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ربطلہ جو ربطلہ کی تعریف ہے وہ بھی ربطلہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے اب ربطلہ نے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ کو بتایا اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ خدا کی حمد ہے اور خدا کی حمد کہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے اس کے بعد ربطلہ فرماتے ہیں سب حمدی ربک یعنی کہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی بیان کرو یعنی کہ آپ جب جب اپنے رب کی حمد کریں گے تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے اب بچوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شکر کے فوائج یا سمرات کیا ہیں جن کے وجہ سے ہم ربطلہ کا شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس فائدہ جائے گا رضائے الہی یعنی کہ اللہ تعالی کی رضا ایک بندہ ایک مومن جب اپنے زندگی کے اندر ربطلہ کی خوشنودی اور رضا کو اپنا حصول بناتا ہے تو پھر اس کو ربطلہ کی محبت ربطلہ کی رضا مل جاتی ہے جس کے مقابلے میں تمام دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی یہ تو ہو جائے گی دنیا میں آخرت میں ربطلہ کیا کریں گے کہ آخرت میں ربطلہ اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں اتا کریں گے اور یہ سارا اس کو کس وجہ سے ملے گا شکر کی وجہ سے ملے گا پھر ربطلہ فرماتے ہیں کہ لائن شکر تم لا زیدن نکم اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اتا کروں گا تو دوسرا پوائنٹ بھی ہمارا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالی نعمت اور عنامات میں اضافہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کی دنیاوی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں اس کی نعمتوں میں اور زیادہ برکت اتا فرما دیتے ہیں کہ وہی اللہ پاک فرماتے ہیں لائن شکر تم لا زیدن نکم اس کے بعد کیا فائدہ آئے گا ہمارے پاس شکر ادا کرنے کا کہ اللہ تعالی آخرت میں ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے جب شکر گزار بندہ دنیا میں سکون کی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی آخرت میں بھی اس کو دائمی سکون اور رہات اتا کرتے ہیں اللہ تعالی یہ بلند درجہ یا بلند مقام اس کو کیوں اتا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَسَنَعَجَزِ شَاکِرِينَ اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو ان قریب اس کی جزا دیں گے اور جزا کیا ہے ہوگی جزا جنت ہوگی اس کے بعد شیطان سے بچنے کے لئے بھی شکر کا ذریعہ شکر بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ربطلہ نے جب ہم قرآن وعجید کے اندر عبلیس اور ربطلہ کے ساتھ مقالمے کا ایک واقعہ پڑتی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بیکایا تو وہاں پر پھر شیطان نے ربطلہ سے مولد مانگی کہ میں تمہارے انسانوں کو گمراہ کروں گا اس کے لئے مجھے مولد دو کہ میں ان پر ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا تو ربطلہ نے فرمایا اور ربطلہ کو اس نے کہا کہ والا تاجدو اکثر ام شاکرین اور ان میں سے اکثر کو تم شکر گزار نہیں پاؤگے تو ربطلہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو تُو چاہتا ہے کر لے لیکن انہا عبادی لئیسا لکا علیہم سلطان بے شک جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا غلبہ نہ ہوگا یعنی کہ شیطان نے کسی اس کو کہا کسی اس کے بارے میں کہا کہ جو تیرے بندے ہوں گے ان کو میں کیا کروں گا کہ ان کو میں تیرے شکر سے بھیکاؤں گا وہ تیرے شکر ادا نہیں کرنے والے ہوں گے تو ربطلہ نے کیا فرمایا کہ بے شک جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا یعنی کہ وہ شکر ادا کرنے والے لوگ ہوں گے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اتنا شکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جو شکر گزاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں اب ہمارے پاس لاس پوائنٹ کے آ جاتا ہے کہ شکر جو ہے وہ عذابِ الٰہی سے بچاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کو ایمان کی جرد دین کی اصل اور اطاعتِ الٰہی کی بنیاد فرمایا اسی وجہ سے جب بندہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو وہ عظمت اور محبت کے اظہار کے طور پر جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہی شکر اس کو عذابِ الٰہی سے بچا لیتا ہے جبکہ جب ہم کسی چیز کا رب تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر خدا کے غزب کو دعوت دیتا ہے کہ رب تعالیٰ قرآنِ مجید میں اشار فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تو قدر پہچانے والا اور علم رکھنے والا ہے یعنی کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے اور مجھ پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا اور میں تو قدر پہچانے والا یعنی کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں جو اپنی نعمتوں کو رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی قدر کرنے والا اور علم رکھنے والا یعنی کہ جو فرمان پر پورا اترنے والے یعنی فرمانی کرنے والے ہیں رب تعالیٰ اسیز کا علم رکھنے والا ہے جب اچھو تو ہمارا لیکچر مکمل ہو گیا اب آپ نے کہ کرنا ہے شکر کا سارا ٹاپک یاد کرنا ہے اور پھر آج کیونکہ سبر کا ٹاپک اور شکر کا ٹاپک مکمل ہو گیا موسیقی